اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سنبا پڑے محمد و حرام چوندہ سو چیالیس حجری کے عشرِ ماہِ محورب الحرام کی مرکدی امام بھارگا فیصلباد توبی گھاٹ میں آپ اور ہم اس وقتی سی مجلس میں شریک ہیں اور ہمیں خدا نے وہ فضیلت اور وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم پسط فخر ملائکہ سے بھی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ صرف تم ہی نہیں ہم بھی مقامات حیدریہ پر بات کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس علی کی محبت عطا فرمائی کہ جس علی سے خود اللہ کا محبوب بھی محبت رکھا ہے عالمِ اسلام کی ایک ایسی ہستی کہ جس نے علم کے ہر شعبے پر بات کی جس نے جب وہ ممبر پہ آیا تو اس نے خطابت کے جوہر ایسے دکھائے کہ یقیناً جہاں قرآن کی آیتیں سلام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جب وہ شجاعت کے میدان میں آیا تو ہر شجائے دنیا نے یہ چاہا کہ اپنی تلوار پر اس کا نام گندہ کرا لیا ہے جب وہ سخابت کے میدان میں آیا تو ہاتھی میں تائی سلام کرنے کے لیے آیا ہے جب وہ نجابت کے میدان میں آیا تو انبیاء نے اس کو سلامی پیش دی جب وہ سیادت کے میدان میں آیا تو حسن و حسین جیسے سیدوں نے کہا کہ علی ہمارا بھی بابا ہے جب وہ ولایت کے میدان میں آیا تو کائنات کے ہر ولی نے یہ بات واجب جانی کہ دیکھو ہم ولی ہیں اس لیے کہ ہم علی والے ہیں تو کائنات کے ہر شعبے میں علی چھائے ہوئے علی نظر آتے ہیں اور کائنات کا کوئی شعبہ چاہے وہ علم کا شعبہ ہو چاہے علم کا شعبہ ہو چاہے فساحت کا شعبہ ہو چاہے بلاغت کا شعبہ ہو چاہے علمِ صرف ہو چاہے علمِ نرب ہو چاہے علمِ کلام ہو چاہے علمِ بیان ہو چاہے علمِ فلسفہ ہو چاہے علمِ طبیعات ہو چاہے علمِ معبادِ طبیعات ہو چاہے علمِ کینیاں ہو چاہے علمِ افلاق ہو چاہے علمِ ابدان ہو چاہے علمِ نجوم ہو چاہے علمِ چرف ہو چاہے علمِ الارض ہو چاہے علمِ الابدان ہو چاہے علمِ روح ہو چاہے علمِ قبر ہو چاہے علم الروح ہو چاہے علم الزہر ہو چاہے علمِ ذرات فی الارض ہو کوئی بھی علم ہو علی نے ہر علم پر گفتگو کر کے بتایا کہ کوئی علم اس وقت تک علم نہیں کہلاتا جب تک مجھ سے منظوم نہ ہوتا کہ کوئی علم اس وقت تک ساد کی مندلوہ نہیں آسکتا جب تک اس علم کے جب تک اس علم کے ترتاش پر دستخطِ یداللہ نہ ہو جائے جب تک علم کے ترتاش پر علی کے ہاتھ کے دستخط نہ آجا جہاں علی تصدیق کر دیں جس کی علی تصدیق کر دیں جس کی علی تصدیق کر دیں وہ بہت قابلِ اعتماد ہو جاتا ہے وہ قابلِ اعتنا ہو جاتا ہے وہ قابلِ اعتبار ہو جاتا ہے ایک وہ ہستی کہ جو تئیس برس کا اس عالم میں جوانی ہے اور کڑی جوانی ہے جوانی ہے اور کڑی جوانی ہے اکیس برس کا جوان جہاں اکیس برس کا جوان جنگِ بدر میں مشرقین کے پڑے پڑے اور پوڑھے پوڑھوں کو زباہ کر دے جنگِ بدر بھی علی کے نام جنگِ خندق بھی علی کے نام جنگِ اہد بھی علی کے نام جنگِ خائبر بھی علی کے نام جنگِ ذاتِ سلاسل بھی علی کے نام جنگِ قینقہ بھی علی کے نام جنگِ بلو نزیر بھی علی کے نام غزوِ بلی مستلق بھی علی کے نام فتحِ خیبر بھی علی کے نام فتحِ قموس بھی علی کے نام فتحِ حنین بھی علی کے نام جانور والی جنگ بھی علی کے نام صفو والی جنگ بھی علی کے نام دین سے خارج ہو جانے والوں کی جنگ بھی علی کے نام علی وہ جوانِ رانہ ہے کہ جب میدانِ جنگ میں آئے جملہ دے رہا ہوں وہ جوانوں علی کا ذکر ہے اور لا فتح الا علی ہے رجل ہے علی علی کا نام آتے ہی جس ان کے رگ و ریشے میں روانی آ جاتی ہے انسان کے پٹھے انسان کے تشوز انسان کے بازوں کی مچھلیاں مچھلنے لگ جاتی ہیں علی کا نام آتے ہی انسان کی روح رخص کرنے لگ جاتی ہیں علی کا نام آتے ہی انسان کا شعور آسمانوں کے طرف پرواز کرنے شروع کرنے ہیں اے کوئی میرا ساتھ دینے والا علی اس جوانِ رانہ کا نام ہے اس جوانِ رانہ کا نام ہے کہ جب میدان میں آئے تو اس پر رزمیہ لکھا جائے رزمیہ آپ سے بہتر کون جانے ہیں رزمیہ کہتے ہیں جنگ میں آنے والوں کی جنگی حالات پر لکھے جانے والی نظمیں اس لیے کہ ایک جملہ میری ذہن میں آئے اور وہ جملہ میں نے ابھی بنا ہے اور وہ آپ کے حوالے کرنا ہے اللفظ رہا یاد رکھیے گا جوانِ رانہ علی وہ جوانِ رانہ ہے کاش کے جملہ پہنچ جائے علی وہ جوانِ رانہ ہے کہ جب میدانِ جنگ میں آئے تو اس پر شاعر رزمیہ لکھے اور جب وہ کسی فضمِ لطیف میں آئے تو شاعر اس پر غزل لکھنا شروع کر دے جب وہ جب وہ اس نے مجسم کی مندل پر آ جائے تو شعران اس پر غزل لکھنا شروع کر دے کہ علی کی ظلفیں ایسی علی کی پیشانی ایسی علی کے گوش مبارک ایسی علی کی فوے ایسی علی کی آنکھیں ان پر بھی شاعری ہوئی علی کی پلکیں ان پر بھی شاعری ہوئی علی کے رخصار پر بھی شاعری ہوئی علی کے لہو پر بھی شاعری ہوئی علی کے دندان پر بھی شاعری ہوئی علی کے سکن پر بھی شاعری ہوئی علی کے گلو پر بھی شاعری ہوئی علی کے سینے پر بھی شائری ہوئی سینے کے اندہ نکھے ہوئے دل پر بھی شائری ہوئی علی کے ہاتھوں پر بھی شائری ہوئی علی کے قدموں پر بھی شائری ہوئی اور کوئی اپنے محبوب کے قدموں پر نظم نہ لکھ سکا یہ تو واحد علی ہے جس کے قدموں کی بھی تاریف کی گئی کسی بھی محبوب کے پاؤں کی تاریف آج تک نہیں کی گئی اس لیے کہ پاؤں جسم کی سب سے زیرین ستح کا نام ہے تو اس پر کبھی شائری نہیں کی گئی لیکن یہ واحد علی تھا جس کے قدموں پر بھی شائری کی گئی اور ایسی شائری کی گئی کہ حسن بن سادج نے کہا کہ میں نے علی کے قدم وہاں دیکھے کہ جہاں شبِ میراج اللہ کا ہاتھ تھا سواللہ کی سبجھو ہے بڑک رہی ہیں نا رگیں تمہار درشیالہ پہ پہنچ رہا ہے سبجھو فرمائی آپ نے مقامات حیدریہ کو سمجھنے کے لیے جبلہ پہنچا رہا ہوں میں نے تیرا رجب کو عرض کیا تھا کہ علی بلندی کا نام ہے جو بلند ہو اسے علی کہا جاتا ہے لیکن مجھے معاف کیجئے کہ ایک جملہ دے رہا ہوں کہ مقامات حیدریہ کو سمجھنے کے لیے خود بھی علی ہونا پڑتا ہے بلند ہونا پڑتا ہے والا مقامات پر جانا پڑتا ہے علی ما فوق الفطرت شخصیت کا نام ہے علی نہ سمجھ میں آنے والی شخصیت کا نام ہے میں نے کل بھی امام شعفی کا جملہ آپ کے حوالے کیا تھا کہ تضاد جہاں جمع ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں جہاں تضاد جمع ہو جائیں جہاں ازداد جمع ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں اور دیکھئے علم منطق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ہمیں کسی علم کی ضرورت نہیں ہے علی کو سمجھانے کے لئے لیکن ایک بات جب لکھ دیا ہے تو بھائی آپ ہی کی لکھے ہوئے اصول آپ کے سامنے ہیں کہ جمع نقیزیں اور جمع ازداد محال ہیں مشکل ہے کہ دو زیدے جمع ہو جائیں کہ یہ ناممکن ہے کہ دو زیدے جمع ہو جائیں دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے سچ اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے حق اور بادل جمع نہیں ہو سکتے نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے سویرہ اور انہیرہ جمع نہیں ہو سکتے لیکن علی کی ذات وہ ذات تھی کہ جہاں امام شا فہی نے کہا کہ علی کی ذات میں ازداد جمع ہو گئے کہ جہاں فقر بھی ہو فقیری بھی ہو اور سخابج بھی ہو رہی ہے جہاں فاقہ بھی ہے اور سخابج بھی ہے لا ایک کوئی ایسا فقیر بھی ہے کہ جو فقر میں مبتلا ہو لیکن دروازے پہ آنے والے کو خالی ہاتھ نچانے دے لا آپ کو ایسا فقیر نہ ہو علی کا فقر علی کا فقر دہرا ہے ایک وہ فقر ہے جسے تم فقر کہتے ہیں اور ایک وہ فقر ہے جسے اللہ فقر کہتا ہے ایک فقیری وہ ہے جسے دنیا فقیر کہتی ہے اور ایک فقیری وہ ہے جسے اللہ فقیری کہتا ہے یعنی قرب الہی کا نام ہے فقیری جو فقیروں نے لفظ فقیری بلکل نیچے رکھ دی رہے ہیں یہ جگہ جگہ ماننے والے دیکھ ماننے والے تو انہوں نے بالکل زائل کر دیا مانے فقیر کی فقیر کہتے ہی اللہ والے کو ہیں اور اللہ والا بڑا خوددار ہوتا ہے ہاں بیٹھے آپ اللہ والا بڑا خوددار ہوتا ہے وہ ہر دروازے پہ نہیں مانگتا اللہ والا بڑا خوددار ہوتا ہے وہ ہر دروازے پہ نہیں مانگتا اور سب سے بڑی پہچان اللہ والے فقیر کی یہ ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کس دروازے سے ملے گا کہ یہاں سے کالی ہاتھ واپس نہیں پڑھتایا جاؤں اسے کہتے ہیں اللہ والا فقیر تو علی کا فقر وہ ہے کہ اس فقر کے لئے علی نے کہا الفقر و فخری میرا فقر ہی میرا فقر ہے میرا فقر ہی میری فقیری ہی میرا فقر ہے میں فقر کرتا ہوں اپنی فقیری پر اور جہاں ازداد جمع ہو جائیں اسے علی کہا جاتا ہے کہا اللہ بھی میں نے ارش کیا کہ الفقر و معلجود علی کی ذات میں فقیری اور صحافت جمع ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں کوئی فقیر جواد نہیں ہوتا جب امام شافیی کا فیصلہ ہو گیا تو آپ کس کا فیصلہ ساتھ دیں اور انہوں نے کہا فقیری اور صحافت جمع نہیں ہوں گی صرف علی کی ذات میں جمع ہو گیا خود با خود جبلے سے جبلہ جوڑ دیا کیجئے بعض چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی سمجھنے کی ہوتی اس کا مطلب ہے کہیں پر بھی فقیری اور صحافت جمع نہیں ہو سکتے کسی کے فاس بہت پیسہ آ جائے اور وہ دینے لگ جائے یہ کم سی بڑی بات ہے ہائے 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 آپ سمجھے جائیں کہ کوئی بہت بڑا شخی ہوگنی ہو جائے اور دینے لگ جائے یہ کونسی بات ہے فقیر ہو اور دو فقیر ہو اور پھر دو دراصل اس کی آواز اور پڑھو خودی سی آواز پڑھو میرا انگلا پیٹا ہو آئے میرے ساتھ ہیں سارے اس سب نہ ہونا میرے ساتھ ہیں فقیر ہو اور اجا کریں فقیر ہو اور اجا کریں خیر میں فاقہ ہے اور سائل کو روٹیاں دی جا رہی جائے خیر میں فاقہ ہے اور سائل کو کھانا دیا جا رہا ہے خود بے وند لگا لباس پہنے ہیں اور کمبر سے کہہ رہے ہیں تم نیا لباس پہنو سائل کو لباس عطا کرنے والا فقیر وہ فقیر کے جسے علی کہتی ان فقیروں کی طرح نہ سمجھنا پہلے ہی میں فقر کی تشریح کر چکا تھے تو جو سائل دروازے پہ آگیا اسے خالی ہاتھ جانے نہیں دیا کیوں؟ اس لیے کہ علی کے فقر کے ساتھ علی کی سخابت سکتا ہے علی کے فقر کے ساتھ علی کا جود ہے علی سخی بھی ہے علی فقیر بھی ہے علی جواد بھی ہے لفظ جواد یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا بہت زیادہ عطا کرنے والا عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں لکھا ہوا تھا یہ لفظ لیکن کسی ماں اور باپ میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کا نام جواد رکھ دیتا ہے بیٹا پیدا ہی ہو تو تقیی جواد نام رکھا جائے دیکھ رہے ہیں ہم کہ اسی گھرانے کو یہ سعادت و منزلت حاصل ہوئی کہ یہی پر یہی پر اوساف رکھنے والے پیدا ہوئے اور ان کو اللہ نے مقام مرحباتہ کیا کہ جہاں فقیری بھی ہو اور جہاں سخابت بھی تو تیارے سننے کے لئے جہاں فقر بھی ہے جہاں آتا بھی ہے کہہ آلی نے کیا ہے ہاتم کی سخابت کیا ہاتم کی سخابت کچھاں کم سے رہتے ہیں کیا کیا ہاتم نے جانتے ہیں دور وہی ہے اور ابھی عیس کروں گا آگے آنی والی ضبریوں نے دور وہی ہے لیکن کہا کہ کیا ہاتم کی سخابت آدم کی سخابت کیسی سخابت جملہ تو آپ کا سنا ہوئے تھا کہ کہا کہ ہاتم کی سخابت یہ جی کہ ایک ہی فقیر چالیس مرتبہ آتا تھا تو وہ چالیس مرتبہ آتا کرتا تھا تو علی نے کہا مشکراتے بھی کہا یہ نہیں کوئی ثقابت ہو ارے پہلی مرتبہ ہی اتنا دے دو کہ اسے بعد میں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اب پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ ہی اتنا دے دو کہ بعد میں اس کو بار بار آنے کی ضرورت نہ پڑے اب میں آپ کے سامنے علی کے اجائبات میں سے ایک اجائبات پیش کروں نہیں پیش کرتا اچھا علی مظہر الاجائر سب بولتے رہنا ہے جیسے یہ غاموش میں ملی جائی میں بہت کم مقامات پر ذکر علی کرتا ہوں اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب مجمع کے رگ و ریشے میں یہ قوت ہے کہ اس کے خون کا ہر قطرہ علی بولے میں ذکر علی کے بے عدد نہیں کرواتا علی کا ذکر اور کوئی بولے نہیں تو یہ گستاخی ہو جائے گی شان ذکر علی میں علی کا علی کا علی کا علی کا علی کا علی کا موسیقی تو جو ہے نا میں خدوصہ نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں یہ بزرگ جو ہے نا ان کو بھی میں نوجوان کہہ رہا ہوں بزرگ احساسے کمتری کا شکار نہ ہو یہ آج جو بچے ہیں یہ کل بزرگ ہو جائیں گے تو نوجوان بھی اکڑے نہیں کہ ہم جوان ہیں یہ بزرگ بھی کبھی جوان سے اور آپ کو کبھی بڑا ہونا ہے اس لیے ذکرِ علی میں سب برابر ہیں ذکرِ علی میں سب برابر ہیں کیسے نہ برابر ہوں کیسے نہ برابر ہوں جیسے علی اکبر نے حملے کیے بیشنی حبیب نے بھی حملے کیا سبجھو ہے جو بزرگ میرے سارے خدا شاد و آباد رکھیں سب کا سایہ سلامت رہے علی مظہر العجائب والغرائب پھر چپ ہو گیا مظہر العجائب والغرائب علی عجائبات کا بھی مظہر ہے علی عجیب و غریب کا مظہر ہے یعنی کوئی عجیب ایسا ہے کہ جس کا مظہر علی ہے کوئی عجیب ایسا ہے کوئی غریب ایسا ہے غریب کا مطلب غریب غربت والا وہ والا غریب نہیں غریب کا مطلب جو بہت دور ہو اس دور کا جو قریب ہو اسے علی کہتے ہیں اس وہ حتمیں جو قرب حاصل کر لے اسے علی کہتے ہیں تو علی مظہر العجائب والغرائب علی عجائبات کا مظہر ہے کائنات میں کہیں عجائبات سامنے آ جائیں سبج لینا ابتداء علی سے ہو رہی ہے ابتداء علی سے ہو رہی ہے لیکن میں بالا نے لکھا کہ پیغمبر خدبہ دے رہا ہے محسد نبوی میں علی ہمیں تنگوش ہے ایسے بھی ایک سائل آیا اور پیغمبر کے خدبے کے دوران کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں غریب ہوں میں ہزار روپے کا ہزار دینار کا مقروض ہوں اور جس کا مقروض ہوں اس نے میرے دو بچے سمانت میں روک لی ہیں مجھے ہزار دینار چاہیے علی نے ایک بار اس کی عبا کے دامن کو پکڑ کرتا بیٹھ جا خدبہ ختم ہونے دے میں تجھے ہزار دینار دوں گا ایسے ہی ایسے ہی سلامت کہ خدبہ ختم ہونے دے رسول کا بیٹھ جا میں تجھے ہزار دینار دوں گا وہ بیٹھ گئے سائے طرف علی جے بائیں طرف منافق منافق نے کہا یہ علی کیا کہہ رہے ہیں اس نے کان میں کہا یہ علی کیا کہہ رہے ہیں یہ تو خود فاقشے ہیں یہ تو خود مقروض رہتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ تجھے ہزار دینار کیسے دیں گے تو پھر کہے وہ پھر اٹھ اور پھر رسول سے ارس کرتے ہیں وہ پھر کھڑا ہوا رسول خدبہ دے رہے تھے کہا کہ میں ہزار دینار چاہتا ہوں مجھے ہزار دینار کی ضرورت ہے ہم اکروض ہو علی نے پھر دامن پکڑا علی نے کہا بیٹھ جا خدبہ ختم ہونے دے میں دو ہزار دینار دوں گا بیٹھ جا میں دو ہزار دینار دوں گا وہ بیٹھ گیا پھر کسی نے کہا نہیں دے سکتے علی مجھے ہزار دینار دوں گا اور خدبہ جاری ہے علی چاہتے ہیں خدبے میں انتطاع نہ ہو خدبے میں انتطاع نہ ہو خدبہ چھوٹے نہیں سلسل خراب نہ ہو سبانے فیسالت رکھنے نہ پائے علی یہ چاہتے ہیں کہ سبانے فیسالت جو پہی نظام ہے اس سے الفات سادر ہوتے رہے بیٹھ جا وہ تین ہزار دینار دوں گا پھر وہ بیٹھ آ پھر اس کہنے والے نے کہا شروع بول رہا ہے علی تم گھڑے ہو کے مان علی نہیں دے سکتے پھر کھڑا ہوا ہزار دینار چاہیے علی نے دامن پکڑ کے کہا بیٹھ جا چار ہزار دوں گا میں دوسرے وعدہ کرتا ہوں چار ہزار دینار دوں گا بات بڑھتی گئی وہ کھڑا ہو جا گیا علی بیٹھاتے گئے میں چار ہزار دینار دوں گا وہ بیٹھ گیا پھر اس نے بہتایا وہ کھڑا ہوا علی نے بیٹھایا علی نے کہا بیٹھ جا ختم ہونے تھے پانچ ہزار دینار دوں گا بات بڑھتی گئی پھر کھڑا ہوا علی نے بیٹھایا علی نے کہا بیٹھ جا چھ ہزار دینار دوں گا بات بڑھتے بڑھتے بارہ ہزار دینار تک پہنچی تھک گئے کیا دو ہی جمعہ پہ تھک گئے بات بڑھتے بارہ ہزار دینار تک پہنچی بس بارہ ہزار دینار تک پہنچی رسول کا خطبہ ختم ہو گیا بارہ ہزار دینار تک پہنچی رسول کا خطبہ ختم ہو گیا یعنی اگر رسول کا خطبہ جاری رہتا تو وعدہ علی بھی آگے بڑھتا رہتا وعدہ علی بھی آگے بڑھتا رہتا گفتگو رسول کی تمام ہوئی رسول کھڑے ہو گا یا صاحب جمع ہو گئے وہ سائل کھلا ہوا علی کو اپنا وعدہ یاد وہ علی ہی کیا جو اپنے وعدے کے خلاف کرے جبا نہیں جو سمجھ کرنے تو کہنا سلام ہے وہ علی ہی کیا جو اپنا وعدہ پورا نہ کرے علی نے اسی کی طرف نہیں دیکھا علی نے سائل کا ہاتھ پکا اور کہا آجا میرے پیچھے پیچھے میں دیتا ہوں تجھے بارہ ہزار دینار درہم بھی نہیں دینار ایک دینار سونے کا اسی درہم کے برابر ہوتا ہے سونے کا ایک دینار اسی درہم جو چانی کے ہوتے ہیں ان کا برابر ہوتا ہے علی نے کہا آجا میں تو جھے بارہ ہزار دینار دیتا ہوں سائل چلا علی کے پیچھے 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 ملے گا اسے جو علی کے پیچھے چلے سائل چلا علی کے پیچھے پیچھے چلا علی اس کو محلوں سے قریب سے لیتے ہوئے چھلتے ہوئے ایک محلے میں پہنچے جو مدینہ کی سرحت پر محلہ اور اس محلے کا نام اس شہر کا نام شہر ترسا اور اس قبیلے کے سردار کا نام جمشد اس قبیلے کے رئیس کا نام عیسائی علی نے باہر سے آباز دی اس نے اپنے غلام کو دروازے پر بھیجا کہا دیکھتے آپ کون ہیں غلام آیا اندر گیا اس نے کہا ابو چالیب کا بیٹا ابو چالیب کا پیسر علی وہ ایک دم اندر گیا اور اس نے کہا کہہ دو کہ میں نہیں آسکتا اور کہہ دو کہ وہ بات میں تشریف ہوئی جیسے ہی آواز علی تک پہنچی علی نے علی نے سیحا کیا ایک عجیب سی آواز علی کے دہن سے برامت ہوئی ایک عجیب آواز علی کے دہن سے برامت ہوئی وہ دہل گیا دہل کے باہر آیا علی کے سامنے ہاتھ جوڑ تر کہتا کہ جو ہم نے آپ سے جزیہ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ تو سال با سال آپ تک پہنچتا رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ساراِ نجران میں ستھا تھے جو مباحلے سے ہڑ گئے تھے اور جزیہ دینے کا وعدہ کیا تھا کہ سال با سال جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ جزیہ آپ کو پہنچ جاتا ہے پہنچانی جاتا ہے وہ اب بھی آپ کو پہنچ جائے گا کہا کہ وہ الگ ہے مجھے اس وقت بارہ ہزار دینار چاہیے بارہ ہزار دینار چاہیے جو ہمارا ہی حق ہے ابھی تو بات کھلے گی ابھی تو سوال یہ نشان تائم ہو رہے ہیں کہ ہمیں بارہ ہزار دینار چاہیے جو ہمارا ہی حق ہے کہا کہ میرے پاس بارہ ہزار دینار کہا جائے علی نے کہا میں بتاؤں کہا رکھے کہ لے گئے آپ فلانے فلانے مقام پر اٹھے وہ لے گئے آیا علی کے ہاتھ میں دیا کہ آپ قرض کے طور پر لے رہا ہو یہ قرض واپس کیا جائے گا کہ آپ قرض واپس کیا جائے گا تو اس نے کہا کہ میں قرض ایسے نہیں دیتا مجھے کوئی زمانہ چاہیے کہاں بیٹھیں آپ پیغمبر کے دور میں ایک واقعہ ایسا گزرا آئے رسول اللہ رسول اللہ نے قرض لیا تو ایک یہودی سے قرض لیا تھا رسول اللہ راستے سے جا رہے تھے تو یہودی نروک لیا ہو اور روک کر کہا اس وقت تک جانے نہیں دوں گا جب تک آپ قرض واپس نہ کر سا رسول اللہ نے کہا اچھا کہ قرض مانگواتا میں تمہارا قرض واپس کرتا ہوں میں لے کے آتا ہوں کہاں نہیں میں آپ کو زامر بنا کے یہیں روک رہا ہوں پیغمبر کچھ دیر کھڑے رہے ہیں رحمتا للعالبین کافی دیر کھڑے رہے ہیں جب تک قرض تیرا واپس نہیں ہوگا میں تیرا دیندار ہوں میں کھڑا ہوں بہت دیر تک کھڑے رہے ہیں بہت دیر تک کھڑے رہے ہیں ایسے میں کچھ شہابہ آگا دیکھا رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں شہابہ کیسے پرداشت کر سکتے تھے کہ رسول اللہ کی تذہیق ہو جائے توہید ہو جائے ایک بار یہ خودی سے کہا تیری کیا مجال کہ تُو نے رسول دوروں کا رسول اللہ نے کہا نہیں یہ اپنی جگہ حق پر ہے میں اس کا دیندار ہوں مجھے دینا ہے کہا کہ جا فلا فلا مقام کہو علی سے کہ اتنے پیسے کہیں سے لے کے مجھے دیں تاکہ میں اس یہودی کو دے رہا جیسے ہی ہے یہ حکم رسول نے دیا وہ یہودی قدموں پہ گرا اس نے کہا کہ میں نے میں نے توریٹ میں نشانی پڑھی تھی کہ نبی آخر وہی ہوگا جو والے کو نبھائے گا تو میں صرف امتحان لے رہا تھا اور فارم گرتے ہی کہا اشہدو اللہ علیہ اللہ و اشہدو انک رسول اللہ ٹھیک ہے یہ معاملات ہوئے ہیں تو ایک بار اس نے کہا کہ میں بارہ ہزار دینار قرض دیتا ہوں لیکن مجھے زمانت چاہتا کوئی چیز آپ رہن میں رکھے کوئی چیز موڈگین شرک کوئی چیز رہن میں رکھے سامن بنائیں گے سکھو تو ایک بار علی نے کہا کہ میرے پاس تین چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں میرے پاس چاہے تو تینوں میں سے کوئی ایک چیزیں لے کیا چیزیں ہیں کہا کہ میرے پاس ذلجناح ہے میرے پاس ذلفتار ہے میرے پاس سپر ہے کوئی ایک چیز رکھ لے وہ نے کہا یہ تینوں چیزیں ہیں میرے کام کی نہیں ہے اس لیے کہ ذلفقار کا وزن آپ کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں سکتا ذلجناح آپ کے علاوہ کسی کو سواری کرنے نہیں دیتا اور سپر پر آپ کا حق ہے کہا کہ پھر کیا باتیں ہو رہی تھی کہ حسن و حسین آئے کہا بابا کیا بات ہے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ بابا آپ فکر نہ کریں زمانت ہم دیں گے اگر یہ زمانت میں ہمیں رہنے رکھنا چاہے تو ہم تیار ہیں جب تک آپ کا واپس کریں گے ہم اس کے زامن علی جیسا شجا علی جیسا بہادر علی جیسا اپنے بادے کو پورا کرنے والا حسن و حسین گھر میں بیٹھ گئے علی نے قرض بارہ ہزار لیا وہ سائل کو دیا علی چلے چلے کے بعد جرد الفقی کا پرستان میں پہنچے جہاں قبریں بنی ہوئی تھیں علی نے کسی کو شروع فاتحہ پڑھا ادھر یہ جو عیسائی ہے نصرانی ہے یہ مسلمانوں کا دشوان اس نے اپنے خلام سے کہا ان بچوں کو یہ کمرے پہ بند کر دو اور دیکھو کہ جب تک ان کا بابا قرض واپس نہ لے آئے یہ اسی رسول کا یہ نوازے ہیں جنہوں نے ہمارے دین کی تقصیب کی تو ان کو بند کر دو اور کمرے پہ آدھیرہ بھی ہو اور اس وقت تک کھانا نہ دینا جب تک علی قرضہ لے کے واپس نہ آجا ازر ہو سائل کمرے پہ چلے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے ابھی کیا ہونے پہ مظہرالعجائبات کے بیٹے بھی مظہرالعجائب ہیں مظہرالعجائب کا بیٹا بھی مظہرالعجائب کمرہ بند کر دیا گیا اندھیرہ ہو گیا راز ہو گئی اندھیرہ گھو ایسے میں غلام نے دیکھا کہ کمرے کے دروازے کی دراروں میں سے روشنی پھوٹ رہی ہے روشنی پھوٹ رہی ہے روشنی باہر آ رہی ہے غلام نے جا کے آقا سے کہا کیا آپ نے اندر چراب جلایا ایسے سننا ہے بڑی حیرانی غلام نے کہا کہ آپ نے چراب جلایا کہ میں کیسے جلاوں چراب جلانے کی جنگل ہے کہ تیرے پاس کہ نہیں چھابی تو آپ کے پاس کیا بات ہے کہ اندر سے روشنی اور ایسی روشنی جو چراب ہی نہیں لگ رہی ہے کہا کہ اچھا مجھے لگتا ہے تو نے چراب جلا ہے اور دیکھ میں ابھی جا کے چیک کرتا ہوں اگر مجھے چراب جلا ہوا نظر آیا تو میں تجھے سجا جنگل طالعہ کھولا گیا اندر سے ایسی روشنی کہ کسی چراب کی روشنی نہیں سنے گئے جیسے ہی گئے تو دیکھا دونوں شہزادے قائم پر تشریف فرما سامنے دسترخان بچھا ہوا ہے مظہر العجائب مظہر العجائب وہ قصہ سنانا ہوں جو مظہر العجائب سابط کرے علی کو کہ دسترخان بچھا ہوا ہے اور خوبصورت برطنوں میں میوہائی جنت رکھے ہو رہے ہیں اور حسن حسین لطن دوز ہو رہے ہیں اس نے کہا یہ سب کہاں سے آئے اپنے پر حسن حسین نے مصور آ کر کہا آئے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے جسے چاہتا ہے لیے کہ تمہارے نانا نے کہا ہے کہ جو میوہ ایک جنت کھا لے تو اس پر دوزہ خرام ہو جانا ہے میں بھی کھاؤں گا اس نے ایک میوہ اٹھایا جیسے ہی دہن میں رکھا چبانے کے لیے وہ میوہ سخت پتھر کا ہو گیا اس کے آگے کے دانٹھ ٹھوٹ گئے اور یہ بس سے بے آئے اور چانچا تھا کہ حسن حسین کو سب و شدم گئے تو غلام نے ہٹایا غلام نے کہا نہیں یہ نبی زادے ہیں اور یہ زمانت میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہتنا چاہیے اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی جہنمی یہ پھل نہیں کھا سکتا اس نے غلام سے کہا تُو میری طرف ہے یا ان کی طرف ہے گلتے ہیں کہ میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے کہ اچھا لے جاؤ انہیں ہمارے باغات میں لے جاؤ اور ان سے کہو کہ وہاں باغات میں جو ہے پارے تمام درختوں کو سچے اور جو خوض ہیں ان کو پانی سے بھریں اور کہا یہ دونوں بچے ہیں یہ کیسے پانی سے بھر سکتے ہیں اور کہا کے دیکھنا اگر یہ پانی سے نہ بھریں تو پھر ان کا کھانا روک لینا اور ان پر تشدد کرنا غلام اور یہ لے کے چلے حسن حسین باپ کا دروازہ کھلا حسن حسین داخل ہو گئے کہا کہ یہ پورا باپ میلوں تک پھیلا ہویا یہ سب پانی دینا ہے اور یہ جو بڑے بڑے غوض ہیں ان میں شام ہونے سے پہلے پہلے پانی بھر دینا اور یہ سب پانی سے نفریز ہونا چاہیے اور میں آگے ابھی چیک کر ہوں بیچ میں غلام سوچ رہا تھا کہ میرا آکھا مجھے چھوڑ جائے تو میں ان دونوں شہزادوں کی خدمت کروں گا اور ان کی جگہ سارا کام میں کروں گا سارا کام میں کروں گا کہا کہ چلا جائے گا تو میں کھانا بھی ان کو دے دوں گا راشتے میں اس نے صبح ہوئی راشتے میں اس نے زمبیل میں کچھ کھانا بھی رکھ لیا چھپا کے تو شہزادوں کو کھانا دوں گا تو لے کے چلے پاس میں پہنچ گئے اس رئیس نے چھوڑ دیا اور غلام کو لے کے واپس آگیا کہا میں اسے لے کے جا رہا ہوں اور میں اسے چیک کرنے کے لیے بھیجوں گا کہ تم نے کام کیا یا نہیں باغ کا دروازہ بند کر دی چلے گئے ادھر حسن و حسین پورے باغ کا موائنہ کرنا یہ سر سب جو شہدہ پھول کھلے ہوئے ہیں یہ فصلے لگی ہوئی ہیں یہ باغات ہیں یہ کھجور کے درخ لگے ہوئے ہیں جیسے حسن و حسین آئے جنت کی ہوا چلنے لگ گئی جنت کی ہوا چلنے لگ گئی شادو آباد بڑے شادو خوش و خورم تھے دیکھ رہے تھے اور ایسے میں حسن و حسین نے دیکھا کہ بھائی باغ میں تمام پودوں کی تمام درختوں کی سچائی کرنی ہے اس کو پانی دینا ہے اور حوز میں پانی بھرنا ایسے میں ملک آسفان سے نازل ہو کہ جوان آنے جنت کے سردار ہیں آپ آپ ایک سبت بیڑی آئیے کام ہم کریں گے پرشتوں نے تمام درختوں کا پانی دیکھا اور اب پانی اُبلنا شروع ہو پانی اُبلنا شروع ہو اُبلتے اُبلتے پورا اس کا فاغ پانی کے اندر ڈھوپے اور جدر حسن و حسین بیچے تھے پانی ان کے چاروں طرف رکا رہا دی جارا ہوا سلامت رہا ہوا ماں ضرور جا جائے بھلی ہے آسان و حسین بیٹھ گئے ایک طرف تشاؤں میں بیٹھ گئے اور پانی چاروں طرف رکا رہا ہوا رکا رہا ہوا اور دور سے باق کے دروازے سے لے کے اتہا حد دی نے کہا پانی پانی دھتا رہا ہے جیسے پورا باق دھوک گئے تھوڑے دیر کے بعد یہ آیا چیک کرنے کے لیے اس نے دور سے دیکھا پانی سے پورا باق دھوکا ہوا اور پورا باق جو ہے وہ لبالب پانی سے بھرا ہو گئے دھوک گیا پورا باق اب یہ ڈر آیا وہ نام نے بھی کہا کیا رضب ہو گیا علی کے دونوں بیٹھے دھوک گئے اور یہ تو بادہ خلافی ہو جائے کہا اچھا ہوا انہوں نے میرے دان ٹھوڑے تھے انہوں نے میرے دان ٹھوڑے تھے کہا نہیں عمیر یہ بات غلط ہو جائے گی بادہ خلافی تو تم کہہ دے نا کہ بھائی نہ مالو کہاں سے پانی آ گیا اور بچے دھوک گئے بتانا نہیں جو جا ہوا وہ نے کہا ٹھیک ہے توجہ تاریخ نے منظر بدلا ادھر علی جنت البقی بیٹھے ہوئے استغازہ کر رہے پروہ دگاہ سے پروہ دگاہ تیری راہ میں دیا ادھر گا کیا بات ہے تیری راہ میں دیا رکھتا ہوں بات لیکن میں چونکہ وقت میرے پاس کامل ہو رہا ہے تو یہ جناب مہدی صاحب کچھ آپ سے عرض کرے گے اور جلدی جلدی یہ بات ہے معاملہ اٹرائی دیں برمحمد و اہل بیت محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ بہت سادات و مومنین ہم نے جب کی ازاداری سجد و شہدہ کے لیے آپ کے سامنے جولی تلائی امیشنی امام حسیند کے لیے تو آپ نے اسیل سلام نے ہم سے دیکھ بھول کر ہماری مدد کی ہے ہماری اپیر کو نفرکا ہے تو ہمارے کارکنان جن کے پال جھولی ہیں وہ چند لمحوں کے لیے آپ کے درمیان آئیں گے تو آپ سے سجا ہے کہ آپ ازاداری سجد و شہدہ کی ترویز کے لیے آپ نے ہم سے تعاون فرمائے مہمبنات میں بھی ہمارے کارکنان سے کفال جھولی ہیں تو وہ میری مہمبنات سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ ازاداری سجد و شہدہ کے سمیشن میں ہم سے تعاون فرمائے ایک چھوٹی بچی ہے اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سفید چپل پہنی ہوئے ہیں وہ اپنے والدین سے پچھل گئی ہے ایک اور بچی ہے اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے بچیوں کو بہر دین میری آباس ہو رہے ہیں تو وہ یہاں سے بھی تیسے آگے اپنے بچوں کو لے لیں تو وہ مگر آپ سے اس طرح ہے کہ آپ اس سیشن میں آپ سے تعاون فرمائے بچے کس کے ہیں یہ ایک بچی ہے اور ایک بیٹا ہے بچہ ہے چھوٹا جس کے بھی ہو کسی خاتوم کے ہیں تو وہ آکے بچوں کو لے کے جائیں بچوں کو خیال رکھا دیں بچے بڑے قیمتی ہوتے بچوں کا خیال نہ کھا دیں کدھر لائیں بچوں بچوں کو دکھائیں کس کے بچے مل گیا چونوں اتنے بے خبر رہتے ہیں آپ لوگ اپنے بچوں سے مومنین عزاداری سید و شادا کا یہ مسلم جو کہ ٹوٹل آفو کی تابوں سے چلتا ہے اب انشاءاللہ تاکہ آمد اس کو چلنا ہے تو آپ سے اس طرح ہے کہ آپ ہم سے تعاون فرمائیں تو ہمارے کارپنان قواتین بھی ہماری کارپنان ہیں تو ان کے پاس بھی جول گیاں ہیں تو آپ سے اس طرح ہے کہ عزاداری سید و شادا کی مشن میں ہم سے تعاون فرمائیں تاکہ عزاداری کا یہ اس طرح ہے انشاءاللہ تاکہ عزاداری ساری رہنا ہے بجانے تجل 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 یہ کام لے پارے اپنے بچے میرا بچے اپنے بچے کے نامیں چوٹے سو پچی ہے سپیہ شرٹ میں نہیں ہوئی اور اپنے بچے کا ٹراؤزر ہے وہ پچی یہاں پر موجود ہے اور اس پچی کے والدہ نے میری بچے سوڑے تو پچی گیاں سے ہے جاں سے پچی ہے موسیقی شروع پڑے محمد وآل محمد پڑھ دوں یا کل یہی سے بات شروع دی جائے تبجھو ہے جب یہ مل کے باوازے برندروں پڑے محمد وآل محمد علی نے اس سقاشہ کیا یا غیاس المستقیسین یا غیاس المستقیسین ہے سب مدد چاہنے والوں کی مدد کرنے والے میں تیری راہ میں سقاشہ کیا تیری راہ میں قرضہ دیا قرضہ لیا اور تیری راہ میں عطا کیا تو ہی مشبب الاسباب ہے پکارو تو علی کی طرح پکارو تو علی کی طرح تو اللہ ہی سبب پیدا کرتا ہے نہیں جملہ نہیں پہنچا بھائی کسی کو کچھ چاہیے لوگوں پکارے اللہ کو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں چودہ سو پرس سے کہہ رہا ہوں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد نہ کشمیر فتا ہو رہا ہے نہ فلسطین فتا ہو رہا ہے نہ کشمیر فتا ہوا نہ فلسطین آداد ہوا نہ ذلت عزتوں میں بدلی میں مسلسل کہہ رہا ہوں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد تو علی پلٹ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مانگنا ہو اللہ سے تو میری طرح مانگ میری طرح مانگ جب صدق دل سے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو پھر اللہ سبب پیدا کرتا ہے پھر اللہ فرن اندزام کرتا ہے جیسے علی جیسے بندے میں اللہ جیسے مابود توجسل کیا ہے متوجسک ہوئے رابطہ قائم کیا رابطہ تو قائم کرو اللہ سے مربود تو ہو جاؤ علی کی طرح مانگنا تو سیکھو ایک بار علی سے علی اللہ سے متوجسک ہوئے متوجسل ہوئے اللہ سے متوجسل ہوئے رابطہ قائم کیا ہے تیری راہ میں آجا کیا ہے اور تو ہی سبب پناہے گا ایک بار ایک بہت بڑا پرندہ پرواز کرتا ہوا آیا بہت بڑا بہت بڑا پرندہ پرواز کرتا ہوا آیا جنہ دل بقی کی ایک چھوڑی سی دیوار پر آکر بیٹھا اور اپنے پر پڑھانے لگا اور علی کو دیکھنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کو ان دکاہوں سے دیکھے علی کو جلال آیا علی آگے پڑھے علی کسی سے ڈرنے والا نہیں عجیب الحیت پرندہ ایک کوئی عام انسان دے کے تو اس کا ہٹ فیل ہو جائے ایسا پلن پرندہ ایسا طویل پرندہ کہ علی نے دیکھا کہ وہ مجھے دھوڑ کے دیکھ رہا ہے علی آگے پڑھے اس کے پنجوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اپنی گرفت کو مضبوط کیا اس نے اڑنا چاہا علی نے کہے جاہا اڑنا چاہا تھا علی نے کہے جاہا علی نے اس کو نہیں چاہتا تھا ایک بار اس نے اپنی چوش کھولی فشی عربی زبان میں گفتگو کی علی کے لیے کیا مشکل ہے علی نبی کا وشی ہے جس نبی کی نبوت کی گواہی جانور دے رہے ہو اس نبی کے وشی کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی بھی جانور سے گفتگو کرے یا کوئی بھی جانور سے گفتگو کرے ایک بار وہ فشی عربی زبان میں گوڑا ہوا یا علی مجھے دشمن نہ سمجھے مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کی جو دعا ہے وہ کامل ہو جائے کاموش پر سوار ہو جائیے اور جہاں میں لے کے جا رہا ہوں باہک میں خدا وہاں پہنچنا ہے علی بیٹھ گئے پرندے نے پرواز کی پرواز کرتے کرتے چسپ زدن میں ایک شہر کے دروازے پہ آکے بیٹھا علی کو اتارا اور اس پرندے نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں اور آپ کا مدعا یہی ملے گا آپ کا قرضہ یہی سے ادا ہوگا اور یہ شہر والے سارے کے سارے عیسائی ہیں اور ان کو مسلمان کیجئے ان کو کلمہ پڑھائیے دیکھ رہے ہیں آپ علی کی اتار کہاں تک اتار کرنے والی ہے سن رہے ہیں علی کی اتار اتاؤں کو کتنا بٹھانے والی ہے علی کی ایک بارہ ہزار کا باتہ کتنے لوگوں کو مسلمان کرنے والا ہے کتنے لوگوں کو مسلمان کرنے والا ہے کتنے لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانے والا ہے علی شہر میں داخل ہو دیکھا ایک وشی وریز میدان ہے مجھے پڑھنے دو وشی وریز میدان ہے آگے پڑھے دیکھا شہر ہے شہر خالی ہے اور آگے پڑھے دیکھا ایک خوز ہے بہت بڑا سا تالاب ہے علی اس تالاب کے کنارے بیٹھ گئے اس تالاب سے تھوڑی دور ایک تخت سجا ہوا تھا اس تخت کے برابر میں ایک ممبر رکھا ہوا تھا بہت دور علی کو نظر آ رہا اور علی ادھر تالاب کے کنارے بیٹھ گئے چالیس افراد آئے ان کے ہاتھوں میں مشکے تھی دیتے وہ خوز سے پانی بھرنے آئے علی بیٹھے ہوئے ان چالیس افراد کے آگے آگے جو آ رہا تھا علی مخاجبوں کے کہتے ہیں عبداللہ کیا چاہتے ہیں ایک مرتبہ متحیر ہو کے علی کو دیکھتا تاکہ آپ کونے پہلی مرتبہ آپ نے مجھے دیکھا پہلی مرتبہ میں نے آپ کو دیکھا اس شہر میں موقعی دلائے نام کیسے معلوم کہا شف تمہارا ہی نہیں تمہارے ابوجت کا نام معلوم ہو ابوجت کا نام معلوم ہو کہ آپ کون ہے کیسے آنا ہوا کہ پہلے تم بتاو یہ کونسا شہر ہے کہ کونسا شہر ہے کہ اس شہر کا نام ہے جابلسہ جابلسہ اس شہر کا نام ہے جابلہا جابلسہ دو شہر ہے جس کا مکمبل تعلیف علی نے کرایا ہے اور وہ میں میرے خالے چار یا پاس سال پہلے عرض کر چکا کہا یہ جابلسہ شہر ہے اور اس شہر کا جو والی ہے وہ نصرانی اور وہ کسی بھی محمدی کو برداشت نہیں کرتا وہ کسی بھی کلمہ گوہ کو مسلمان کو برداشت نہیں کرتا اور جو بھی اسے نظر آتا ہے جو کلمہ گوہ پڑتا ہوا دکھائی دے کلمہ پڑتا ہوا دکھائی دے وہ اسے خاتل کر دیتا یہ اس کا شہر ہے نام ہے اس کا خسرہ تو کہا کہ یہ مجمع کیسے آئے دور کہ یہاں ایک بہت بڑا عالم رہتا ہے نصرانی عالم عیسائی عالم تو سال میں ایک مرتبہ اپنے گرجہ سے بہار آتا ہے اور آ کر لوگوں کو درس دیتا ہے اب دور ہے تو جبور انجیل کی تعلیم دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے تو اس میں تمام انبیاء کا ذکر کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ کیا کیا جائے تو لوگ اس کو ایک مرتبہ دیکھنے آتے ہیں آج وہی دن ہے دیکھ رہے ہیں مسلحہ سے خدا بندی پرندہ بھیجنے والا اللہ پرشتہ پرندے کی شکل میں آیا پرشتہ پرندے کی شکل میں آیا آج وہی دن ہے اور پشی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ہماری جوچی یہ ہے کہ یہ جو سامنے آمنے آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑے 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 پیالے رکھے ہوئے ہیں ایسے پیالے کہ جن بڑے بڑے پچھر کے پیالوں میں ایک ایک پیالوں میں چالیس چالیس مش پانی بھڑی جائے تب پیالہ بھڑا ایسے چالیس پیالی کہا کہ حاکم کا حکم ہے ہم اس کے حکم کے لیے آتے ہیں ان چالیس پیالوں میں پانی بھڑنا ہوتا ہے اور یہ پوری زمین وہاں تک ہمیں اس کی طرح ہی کرنا ہے اس میں پانی شڑکنا ہے تاکہ جب لوگ آئیں تو یہاں سے گرد نہ اٹھے آلی نے کہا چھا کتنے دیر لگتی ہے کہا لگ جاتے ہیں چار پانچ سی سات بھڑتے آلی نے کہا چھا میں کونے سے ڈول بھر رہا ہوں اپنی اپنی مشکیں کھولو آلی نے کونے سے ڈول بھرا ایک ڈول کتنا سا کیا مشکوں کے دہانے کھولو چالیس آدمیوں نے مشکوں کے دہانے کھولے آلی نے ایک ہی ڈول سے چالیس مشکیں بھر دی اور ڈول کا پانی وہی کا وہی رہا دسموں کو باندھا گیا کہا کہ چھڑکاؤ کرنا ہے کہا جیاں کہا کتنے آدمی مل کے چھڑکاؤ کرتے کہا کہ شبہ سے شام ہو جاتی اور تقریباً تین سو مشکیں یہاں پانی کی چھڑک میں پڑتے آلی نے کہا ٹھیک ہے ایک بار آلی نے ڈول کو اوپر گیا ڈول اوپر آیا آلی نے ڈول میں پھوک ماری پورا پانی بارش کی طرح پوری ارازی میں پھیلا جیسے ہی چالیس آدمیوں نے دیکھا عبداللہ نے کہا آپ کو آپ کے حق کی قسم بچائیں آپ کون ہیں آپ کو آپ کے حق کی قسم بچائیں آپ کون ہیں کہا کہ میں محمدی ہوں اسی لیے تو حلی نے موجودات دکھائے کہ اپنے کو ثابت نہیں کرنا ہے محمد کو ثابت کرنا ہے مصطفی کو ثابت کرنا ہے بتانا ہے کہ مصطفی اللہ کا نبی ہے بتانا ہے کہ مصطفی اللہ کی حجت ہے اللہ کا رسول ہے اللہ کا رمائندہ ہے اللہ کا خلیبہ ہے کہا کہ میں مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں محمد الرسول اللہ کہنے والا ہوں کہا کہ آپ کہنے والے جو ہیں ایسے تو بہت سے کہنے والے ہیں لیکن ہم نے یہ موجدہ کسی میں نہیں دیکھا یہ اختیار کسی میں نہیں دیکھا ایک بات آپ بچائیے کہ آپ حصل میں ہیں کھو کہا کہ میں اسی مصطفیٰ کا وصیر علی ابن عبی صالح سب کے سب مولا کے تدموں کو چھوانا اور کہا اسی وقت ہم ایمان لاتے اور اب ہمیں پرواہ نہیں کہ ہمارا حاکم ہمیں مارے یا جینے لے کے چلے علی آگے پہنچے اس مقام پر پہنچ گئے جاں تخت رکھا ہوا تھا علی تخت کے برابر میں جا کے بیٹھ گئے ممبر اور تخت کے برابر میں بیچ میں جا کے بیٹھ گئے ایسے میں لوگ آنا شروع ہوئے کسی کی نکہ علی کی طرف نہیں جا رہی گا جب چاہے غیب میں چلا جائے جب چاہے ظاہر ہو جائے لوگ جمع ہو گئے ایسے میں حاکم آیا اس قبیلے کا حاکم آیا اور حاکم آیا تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ اب تک علی میں وقت کو کیوں نہیں لائے گیا علی میں وقت کھلا کے ممبر پہ بیٹھا لوگ گئے علی میں وقت کھلا ہے ممبر پہ علی میں وقت بیٹھ گیا اور سب انتظار میں ہے کہ وہ عالم جو بہت بزرگ ہے وہ بولنا شروع کرے وہ نہیں بولا وہ خاموش سن ہو کے بیٹھا ہے سن ہو کے بیٹھا ہے اور ایسے دیکھا ہوشی ادھر سے خسرو نے کہا کہ بات کیوں نہیں کرتا کجھے سال میں بلائیا ہی سیئے جاتا کہ بات کیجئے خطبہ دیجئے اس نے ایک فرطبہ کہا یہاں ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے کہ جس کے سامنے جب اللہ سنیں گے کہ جس کے سامنے جبرائیل کو بھی تابع کلام نہیں ہے اس کے سامنے جبرائیل کو بھی تابع کلام کہ کان بیٹھا ہے کان بیٹھا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہے ایسے میں علی اٹھے اٹھ کر اس باشا کے تخت پر جا کے بیٹھے علی نے بتایا تخت تو ہے ہی ہمارا بیٹھے بیٹھے نہ بیٹھے نہ بیٹھے اللہ کہہ بھی لیا اور آپ نے ظلمی لیا کہ تخت تو ہے ہی ہمارا بیٹھ گئے باشا نے بڑی بذبناک نگاہوں سے دیکھا علی نے اپنے اصل جرال کو ظاہر کیا اپنے اصل جرال کو ظاہر کیا ایک بار اس نے پوچھا کون ہیں آپ کہا میں مصطفیٰ کا وزیر علی ابن عبی طالب میں ہوں علی ابن عبی طالب رسول کا وزیر رسول کا جانہ شین میں ہوں علی ابن عبی طالب ایک بار اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور حملہ کرو اور میں دیکھنا چاہتا اور میں نے یہ حکم دیا وائے کہ کوئی بھی کلمہ کو یہاں سے زندہ بچے نہیں جانا چاہیے یہاں سے زندہ بچے نہیں جانا چاہیے چیسے ہی اس کی فوج آگے پڑھیں علی اٹھے علی اٹھے ابھی علی کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے علی نے چشم زدن میں ہر دو آدمی کے سر کو ٹکرانا شروع کیا سب کے سب بے ہوش ہوگے گی رہے آگے میں بے ہوش ہوگے کھوڑے دیر کے بعد ہوش آیا کہا کہ عالمِ بخش سے کہا یہ کون بیٹھا ہوا اور میں قتل کر کے رہوں گا قتلوائے نہیں کارے لگا اس عالم نے کہا کہ روک جاؤ بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کا جانشین علی ہوں اور مجھے توریت و زبور و انجیل بے یہ خبر لکھی ہوئی ملی ہے کہ آج ہی کے دن یہاں کوئی مظہر العجائب والغرائب آئے تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ وہی ہیں یا نہیں کہ کیسے دیکھو گئے کہ میں ان سے سوال کروں لوں اگر یہ سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو یہی مصطفیٰ کے جانشین ہے اسی میں ساری باتیں شکریہ ہوئی ہیں مصطفیٰ کا جانشین وہ ہو کہ جو علم میں کامل ہو جو علم میں کامل ہو مصطفیٰ کا جانشین وہ ہو جو علم میں کامل ہو کہ اگر انہوں نے میرے سوالات کے جوابات دے دی ہے تو یہی مصطفیٰ کے جانشین ہو علی نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو پورا مجمع ساکت کھلا ہوا آگے میں وقت بھی ساکت کھلا ہوا والی نے کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو بندہ سوال کی ہے کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک کیا ہے جس کا دو نہیں وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا نہیں وہ تین کیا ہے جس کا چوتھا نہیں وہ چار کیا ہے جس کا پانچوان نہیں وہ پانچ کیا ہے جس کا چھٹا نہیں وہ چھے کیا ہے جس کا ساتھوان نہیں وہ سات کیا ہے جس کا آٹھ ماں نہیں وہ آج کیا ہے جس کا نوہ نہیں وہ نو کیا ہے جس کا دس ماں نہیں وہ دس کیا ہے جس کا جاروہ نہیں وہ کیارہ کیا ہے جس کا باروہ نہیں وہ بارہ کیا ہے جس کا تیروہ نہیں پورا مجمہ سنناچے میں اور ناہم نے سوال کی آج نے کہا سناؤ وہ ایک جس کا دوسرا نہیں وہ اللہ ہے یہ دوسرا کوئی خدا نہیں کیا وہ دو جن کا تیسرا نہیں وہ دن اور رات ہیں کہا وہ تین جس کی چوتھی نہیں وہ تین تلاتے ہیں ایسے تھوڑی سنائے وہ تین تلاتے ہیں کہا وہ چار جس کا پانچوہ نہیں وہ چار آسمانی کتابیں ہیں کہا وہ پانچ جس کا چکا نہیں وہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں وہ چھے جن کا ساتھوہ نہیں وہ چھے دن وہ ہیں جن میں اللہ نے زمین و آسمان کو حر کیا کہا کہ وہ ساتھ جن کا آٹھوہ نہیں وہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں وہ آٹھ جن کا نوہ نہیں وہ چھنٹ کے آٹھ دروازے ہیں وہ نو جن کا دسوہ نہیں وہ نو افلاک ہیں وہ دس جن کا گیاروہ نہیں وہ ہاجیوں کے دس دن ہیں وہ گیارہ جن کا باروہ نہیں وہ گیارہ یوسف کے بھائی ہیں وہ گیارہ یاکور کے بیٹے ہیں اور وہ بھارا جن کا تیروہ نہیں وہ ہم رسول کے بھارا جانا شیر وہ ہم رسول کے بھارا جانا شیر آلی نے کہا اگر اس کو تسلیم نہیں کرتا تو سن تھا بارہ مہینے پارہ بروج لیکن سب میں ہم ہی شامل جانا شابہ سب میں آل محمد ہی شامل جانا شابہ لرش گیا پورے بجنے پہ کاموشن اس نے کہا کہ آنکھert بلکل وہی جب آباد ہے جو صحوح آئے آسوانی بھی لکھے ہوئے علی نے کہا کیا اب مجھے اجازت ہے کہ میں تُس سے سوال کروں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تُس سے سوال کروں رکھ کر کہتا ہے جی رکھ کر کہتا ہے جی سب دیکھ رہے ہیں علی کی طرف علی نے سوال کیا اب علی جو سوال کریں گے وہ ایسا کریں گے کہ جس کا ذکر تو رہے تو ضبور و انجیل میں ہوگا ایسا سوال علی کریں گے ہی نہیں کہ جس کے بارے میں علی کو علم ہو کہ اس راہب کو علم نہیں ہے جس کے بارے میں علی کو علم ہو اس راہب کو علم نہیں ہے لیکن علی نے وہی سوال کیا کہ جو طورت و ضبور و انجیل میں لکھا ہوا تھا کہا سنا جب اللہ نے آسمان خلق کیا آسمان خلق کیا اور آسمان قرار نہیں پا رہے تھے دل رہے تھے اپنے وزن سے تجمگا رہے تھے تو اللہ نے آسمانوں کو کس چیز سے قرار عطا کیا کس چیز سے اللہ نے آسمانوں کو قرار عطا کیا کہ آسمان قرار پکڑ گئے اور رک گئے علی کا سوال ختم ہو علی چک راہیم بھی چک راہیم بھی چک حاکم نے راہیم سے بڑھ کرتا پورے سوال تمہیں درحمودینار دیے جاتے ہیں پیسے دیے جاتے ہیں سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں تم نے بارہ سوال کیا اس نے جواب دے دیے ہیں یہ ایک سوال جب رہا ہے تم جواب نہیں دے پا رہا ہے جواب دو حاکم نے کہا ہماری مذہب کی عزت کا سوال ہے جواب دو جو اس شخص نے سوال کیا ایک بار راہیم نے کہا کہ حاکم مجھے جان کی امان دے تو جواب دے سکر ہے شہدہ سے جاندازہ ہے بہت کامل ہو گیا بہت دوڑا سا آگے بھی پڑ گیا لیکن موضوع کو کامل کرنا ہے موضوع کو کامل کرنا ہے کہا کہ حاکم مجھے جان کی امان دے مجھے جان کی زمانت دے تو میں سوال کا جواب دے حاکم نے کہا جان کی زمانت علی نے کہا دے جواب اس نے کہا کہ اے علی اتنے بھی طالب تم نے تو آج مجھے بھی قتل کروا دیا اور تم خود کی قتل ہو جاؤں علی نے کہا کوئی تلوار ایسی بنی نہیں یہ جو علی کو بغیر ہوشیار کیے قتل کر دے جواب دے میں ظالم ہوں تری زندگی کا اس نے کہا حاکم جو رہے تو زمور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آسمان تھک مگا رہے تھے قرار نہیں پا رہے تھے تو دست قدرت نے دیتے رہو دیتے رہو دست قدرت نے صفحہ لوہ پر صفحہ لوہ پر ایک تحریر لکھی ایک تحریر لکھی اور اس تحریر کو آسمانوں پر چسپا کیا وہ تحریر جیسے ہی آسمان سے مس ہوئی آسمانوں کو قرار آ گئے آگے نے پوچھا تحریر میں لکھا کیا تھا کہ اسی لئے جان کی امان مانگی تھی تحریر میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیقا ولی اللہ لیکھا تھا ضوورن 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 موسیقی 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 مردہ تیری کلابر مردہ تابع میں ملا دے مردہ تجھا دے مردہ تجھا دے مردہ میں نیابر میرا ایپ وزیفہ تو بچائیں پکارو ہر کام پکارو تو ہر دردہ ملیں گے میرے جام چلیں گے مر کر کے بھی ہوں گے تو مر خوش ہوگے سب جان چلیں گے برموہ بھی جلیں گے جل جل کے مریں گے تو ہم سے کہیں گے سواری سیدھے تو ہم سے کہیں گے کہ اس کا ملے گی تو دل سے کہے گا جبا دل سے کہے گا جبا دل سے کہے گا جبا دل سے کہے گا یہ تین کلے بات ہیں جس سے آسمانوں کو قرار ملا نہ لکھا جاتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی و علی اللہ تو یہ آسمان آج بھی ڈگمگا رہے ہوتے بڑے بڑے آسمانوں کو قرار ملا ہے علی و علی اللہ سے بڑے بڑے پہاڑ قرار میں آگئے علی و علی اللہ سے تو یہ علی و علی اللہ لفظ علی انسان کو انسان کو چوانے رانہ بھی بناتا ہے شیر بے شہے شجاعت بھی بناتا ہے کوئی علی کا نام لے کے میدان جنگ میں آ جائے بلدل بھی بہادر ہو جاتا ہے کوئی باہر کا آ جائے تو بہادر ہو جائے اور جو علی کے گھر والے ہیں جن کی خود علی نے تربیت کی ہے چاہے وہ عباس ہو عباس جیسا شجا حسن جیسا شجا حسین جیسا شجا اور چاہے اپنا بھتیجہ مسلم ہی کیوں نہ ہو عقیل کا بیٹا مسلم غریب مسلم اپنے وطن سے دور مسلم مسافر مسلم مسافر مسلم جس کی مسافرت ہی میں شہادت ہوگی بچے ساتھ ہیں مسلم کوفے کی گلیوں میں جنگ کر رہے بچے بھی چھڑ گئے مسلم کو دو فکریں ہیں دو فکریں ایک تو فوج پر حملہ کرنا ہے فوج سے دفاع بھی کرنا ہے اور دوسرے اپنے بچوں کا بھی خیال کہ نہ معلوم میرے بچے کس حال میں ہو ہاں میرے عزیزوں لیکن حسین کی سفارت پر ہے مسلم سفارت کا حدہ کرنا وہ جنگ لڑی ہے شیر بیشہ بنی حاشم نے کہ ایسی جنگ یادکار رہے میں یہ جملے مبالکہ آمیزی نہیں کرتا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مسلم کی جنگ یادکار ایسی جنگ کسی نے نہیں کی جیسی مسلم نے کی تنہائی میں کوفے کی گریوں میں پانچ پانچ سو سوار میری طرف دیکھتے رہو جو ہو رہا اسے ہو رہا پانچ پانچ سو سوار اور مسلم جنگ کر رہے ہیں پانچ پانچ سو کو کاٹتے جا رہے ہیں بار بار کبھی تین سو کا لشکر آ رہا کبھی پانچ سو کا لشکر آ رہا کبھی دو سو کا لشکر آ رہا اور ہر لشکر کو مسلم کاٹتے جا رہے ہیں کاٹتے جا رہے ہیں بیٹھاؤ اسے ہو کس نے آنے دیا اس کو یہاں بیٹھا لو اسے ہو پوری جنگ مسلم نے لڑی ہے اور تنہا لڑی ہے تنہا لڑی ہے صرف اس بات پر کہ مجھے آقا کی سفارت کا حق ادا کرنا ہے مسلم کو بھیجا تھا مسلم مجھے ہم لڑی لیکن عزیزو مسلم کو ہیلے سے قرفتار کیا گیا اس طریقے سے یہ رسیوں پھیکی گئی کمند بنا کے رسی پھیکی گئی اور مسلم کو جکڑ لیا گیا رسیاں پھیکی گئی مسلم کو جکڑ لیا گیا اور جس پر مسلم کو جکڑا گیا سنیں گے جمعہ صرف یہ ہی نہیں کہ نیزوں سے اور تلواروں سے حملہ پھٹھر مارے گا مسلم کو پھٹھر مارے گا لاتھیوں سے حملہ کیا گیا ایک صفیر کے ساتھ کیا یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے صفیر کے ساتھ یہ کرتا ہے کہیں نہیں کرتا ہے کسی ملک کے قانون یہ نہیں صفیر حسین کو بھیجتار کیا گیا سر سے پاؤ تک لہو لہا چہرے پر بھی سخم آگئے تھے پتھر لگے تھے نا تو ماتھا بھی زخمی تھا رکسار بھی ہونٹ بھی پھٹ چکے تھے دندان مبارک بھی زخمی تھے لہو بہ رہا تھا دہن سے مسلم کو بان دیا گیا مسلم کے ہاتھ کرس دیا گیا مسلم کو کشیدتے ہوئے دربار میں لائے دربار میں لائے لیکن کیسے لائے لیکن کہا ہے کہ مسلم کو لے کے جا رہے تھے کشیدتے ہوئے تھے ایک شخص کہتا ہے میں برابر سے چل رہا تھا میں نے مسلم کو دیکھا مسلم کے آنسو بہ رہے تھے ابن عقیب کے آنسو بہ رہے تھے تابود برامت ہونا ہے شبیح تابود جناب مسلم کی اس مسلم کی شبیح تابود کہ جس کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا کیا اس کا شبیح تابود اس لیے اپنے سر پر ہاتھ ماتے رہنا سینے پر ہاتھ ماتے رہنا مسلم کو اس نے دیکھا کہ مسلم کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے اس نے کہا کہ ڈڑ کے رو رہے ہو منی حاشن کے لوگ ڈرتے تو نہیں تم دربار میں پیشی سے رو رہے ہو کہ ہم کبھی ڈر سے نہیں رو رہے ہو ہم کبھی خوف سے نہیں روتے ہو اب پھر کسی رو رہے ہو کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے آقا کو خط لکھ دیا میں نے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ آ جائیں کوفے کی فضا سازگاہ لے چلے مسلم کو دربار میں لے کے آئے دارالعمارہ میں گشیدتے ہوئے لائے مسلم کا سینہ چھوڑا تھا مسلم کی گردہ نوچی ہوئی تھی مسلم ایک ایک کچھ رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کسی نے کہا امیر کو سلام کرو مسلم نے گردن اٹھا کر کہا لا امیری سوال حسین میرا امیر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں ہے میرا امیر صرف حسین ہے لے کے آئے مسلم نے وسیعت یہ کی کہ میں مقروض ہو چکا ہوں میری ذرا بے شرط ارزادہ کیا تھا اور دوسری وسیعت یہ ہے کہ میری طرف سے آقا حسین کو خط لکھ دو کہ مولا اب کوفر نہ آئیے گا بتاں یہ جنبہ کیسے سنیں گے آپ اب کوفر نہ آئیے گا اور اگر کوفر آنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو زینب و قلصون کو ساتھ نہ آئیے گا عجرکم اللہ کا بہنوں کو ساتھ نہ آئیے گا وزیعت پر عمل ہوا یا نہیں ہوا یہ تاریخ جانے کہ لے جاؤ مسلم کو دارود عمارہ کی چھت پر ختم ہو گئی تقریر لے جاؤ مسلم کو دارود عمارہ کی چھت پر سر تن سے بھلا دو تلوار لگاؤ سر کاٹ دو مسلم کو دارود عمارہ کی چھت پر لے جایا گیا مسلم کو جانو ہو کے بیٹھے ایک بار جلات سے کہا رک جا میں ذرا کچھ ان کوفے والوں سے کہنا چاہتا ہوں دارود عمارہ کی چھت سے دیکھا دربار لگا ہوا ہے اور بازار سجا ہوا ہے اس بازار میں لوگ خریدائی کر رہے ہیں ان کی گودیوں میں ان کے بچے ہیں نئے نئے کپڑے خریدے جا رہے ہیں مسلم نے کہا اے کوفے والوں کل عید مناؤگے کل عید مناؤگے آئے یہ عیدیں کیسی ہیں کہ کبھی آل محمد کو سکون نہ ملا کبھی آل محمد کو کوئی خوشی نہ ملی کہا کل دس زلحجہ کو عید مناؤگے تمہاری گودیوں میں تمہارے بچے ہیں جن کے لئے خریدائی کر رہے ہو تم سے صرف یہ وسیعت ہے کہ میرے ساتھ بھی دو بچے آئے وہ اگر کہیں مل جائے وہ انہیں مدینہ کا راشتہ دکھا دینا پس یہ کہا تھا کہ چلوار اٹھی چلوار کی چلوار اٹھی ادھار ادھار حسین منجل سالبیہ پر پیٹھے ہوئے تھے منجل سالبیہ پر ایک بار حسین کھڑے ہو گئے اور حسین نے جواب سلام دیا اے میرے بھائی مسلم تجھ پر بھی میرا سلام ابباس نے کہا آقا کس کو جواب سلام دے رہے ہیں کہ ابباس دیکھو پردے ہٹائے کہ ابباس دیکھو مسلم پر تلوار چلا چاہتی ہے مسلم نے بحی سے مسلم سلام کیا ہے ابباس نے چلال کے عالم میں کہا مولا مجھے اجازت دے دو مانا موجودے سے مجھے کوئی فاہ دیج دو ایک بار ابباس ابباس چلال آ گیا ہے ابباس مسلم میں ہو کیا مسلم کو جا کر بچاؤ گے میں بھی تو دیکھ رہا ہوں یہ مشیعہ جو پربادگار ہے کہ آقا میں جنگ کرنے نہیں جا رہا کہ چھو جا رہے ہو کہ آقا اتنی بلندی سے سر کچ کے زمین پر گرے گا تو کوئی جو اٹھانے والا ہو آخری جنہ اس حسین نے کہا ابباس سرا زمین کو دیکھو اب جو دیکھا فاطمہ زہرہ چامن پھیلائے ہوئے میکین موسیقی